آپ مجھے بتائیے سر اگر ہر ایک مہینے میں یا دو مہینے میں کسی ایک مسلمان کو لنچ کیا جائے گا ٹوپی کے نام پر مارا جائے گا گائے کے گوشت کے نام پر مارا جائے گا اس کو چوری کے نام پر مارا جائے گا اس کی جان کو گر لیا جائے گا آپ بتائیے کیسے آپ ہندوستان کی دوہزار چوبیس تک پائیل ٹریلینڈ ڈالر کے اکانومی کیسے کر پائیں گے آپ کہ آپ چودہ پرسنٹ عوام کو ماب لنچنگ کے نام پر مار مار کر پانچ سلینڈ ڈالر کے اکانومی بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے آپ چوتھی بات میں سر پانچی بات سر یہ کامیابی آپ کو ملی میں آپ کو مبارک بات دیتا اگر آپ کی کامیابی انڈین نیشنلزم پر ہوتی وہ نہیں ہوئی کیونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی ہندو نیشنلزم کو آپ میں جو فروغ دیا اس کا آپ کو فائدہ ملا میں نہیں مانتا میں مجھے نہیں معلوم کہ ای وی ایم ٹیمپر ہوئے نہیں ہوئے مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ سو انیس اب چودہ اب انیس سے چوبیس تک اکثریتی طبخے کی میجوریٹیرین کمیونٹی کے مائن کی آپ ٹیمپر کریں گے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انڈین نیشنلزم کو اگر آپ فروغ دیں گے تو ماب لنچنگ ختم ہو جائے گی اور ماب لنچنگ ختم کرنے کے لنڈین نیشنلزم کو ماننا پڑے گا مگر آپ اپنی آئیڈیالوجی سے اتنا بندھیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو توڑ کر نکل ہی نہیں سکتے سر بات ہوئی سر یہاں پر سیکیوریٹی کی پرائیم منسٹر نے پرائیسیڈنٹ نے سیکیوریٹی کے بارے میں کہا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جمعہ کشمیر میں دو ہزار پانچ کے بعد اب تک سیونٹی تری سیکیوریٹی پرسنل کی موت ہوئی ہے ایٹی ایٹ لوکلز بھی مارے گئے ہیں سر اب تو آتنگ وادی اتنا شاب سوٹر مارے ہیں کہ جو ہمارے اتر پردیس کے جو میجر کی موت ہوئی اب وہ لوگ دیریکٹ سر پر مار رہے ہیں اتنے شاب سوٹر ہو چکے ہیں وہ سر آپ بتائیے کہ پلواما میں بلاسٹ ہوا کتنے انٹلیجنس بیوریو کے کتنے را کے آفیسر کو آپ نے سسپنٹ کیا یہ ہم بھی تو دیکھیں نا سر کہ ہمارے گیرے بان میں اگر کمزوری ہے تو کیسے وہاں پر باوم بلاسٹ ہوا دیر سو یا پچاس کیل آڈیس کیسے گیا وہاں پر دیر جاننا چاہتا ہے کہ پلواما میں کتنے آئی بی کے آفیسروں کو آپ نے سسپنٹ کیا آپ نہیں بتا سکتے سر آپ یہ بتائیے کہ جمعہ کشمیر نے یہ جتنے کشمیر کے امپی جیت کر آئے کتنے آٹی ہے سر وہ نو ہزار چھ ہزار یہ تو ہمارے منسپل الیکشن میں ہو جاتا ہے ترال میں ایک جگہ پر آپ نے لیٹ کیا اسمبلی کو کتنے آٹی ہے چھار سو آٹ بی جے پی نے لیے یہ آپ کی کامیات ہے جمہوریت کی میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ یقیناً مجھے معلوم کیا پرستوے زمان ہیں سر میں ختم کر رہا ہوں سر سر میں ختم کر رہا ہوں امریکہ کے پاس آجائے سر ہمارے وزیر آزم نے جانلڈ ٹرم سے بہت گلے ملے ایسا لگ رہا تھا کہ اید اور بکری دونوں کے گلے مل رہے ہیں بغل بغل غیر ہوئے مگر ٹرم نے ہم کو کیا دیا ٹرم نے کہہ دیا کہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل نہیں لے سکتے رشیہ سے ٹرم کہہ رہا ہے کہ فائی جی ٹیکنالوجی چین سے نہیں لے سکتے ٹرم کہہ رہا ہے کہ ایران سے آئل نہیں لے سکتے ٹرم کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیٹا نہیں رکھ سکتے ٹرم کہہ رہا ہے کہ ہارلے ڈیویڈسن موٹر سیکل آپ فری میں لے کر آئیے سر مجھے یقین ہے کہ آپ تک کپنیس کا سینہ ہے ٹرم سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ ارے لات ماریے ٹرم کو ہم ایران سے آئل خریدیے دھائی ہزار کور کا بوجھ ہندوستان کے عوام پر آئے دورا ہے آپ آئل نہیں کرے دیں ایران سے سب سے سست آئل ایران سے ملتا ہے اس دیش کو ضرورت ہے رشیہ کے سونڈڈ میزائل کی اطراف کے پڑوشوں سے خطرہ ہے کون امریکہ ہم کو بتائے گا کہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں سر اور امریکہ کے ریلیجیس فریڈم کی ریپورٹ آئی پومپے آ رہے ہیں آپ اسے انکار کرئے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے داخلی معاملات مداخلت کرنے کا مگر آپ کی ریپورٹ ہے نا وہ ہواخیات کی لکھے لکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو بولیں گے سر پیراغراف 101-112 پر اپجیکٹیوز آف نیو انڈیا لکھا گیا میں بھی اس نیو انڈیا کو چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں مگر اگر آپ اس طرح سے ماحول پیدا کرتے جائیں گے اور سر آپ کے پاس 308 ہیں یہاں پر اپولیشن بہت کم ہے مگر سر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں کوئی بھی گوٹسے کا چاہنے والا نہیں ہے اس میں کوئی بھی حیمن کرگرے کو مردابات کہنے والا نہیں ہے یہ عزاز یہ آنر آپ کو جاتا ہے اور پانچ سال تک یہ داخل آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ آپ کے پاس وقت سریعت ہے مگر گوٹسے کو چاہنے والے آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں سر آخر میں سر آخر میں ایکانومی کے بارے میں جی ڈی پی ہمارے ایکس چیف ایکنومک ایڈوائزر کہتے ہیں فور پائنٹ فائی سچ کون بول رہا ہے سر ہماری انیمپلائیمنٹ چھ پرسنٹ مبارک ہو آپ کو آپ جیت گا الیکشن کس بنیاد پر جیتے وہ تو جیس جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں مگر چھ پرسنٹ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سر کہ ہر اعتبار سے آج آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے موقع ہے آپ اچھے کام کریں گے ہم بھی ساتھ دیں گے مگر آپ اچھا کام آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں میں آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت انڈین نیشنلزم پر چلے گی سنویدھان پر چلے گی آپ کی آئیڈیالوجی اس ملک کو کمزور کرے گی آپ کی آئیڈیالوجی اور مابلنچنگ مضافہ کرے گی شکریہ ریا کلینک نیرمل میں جڑی مٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز جہاں ڈاکٹر راہن کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے پائلز ہائیڈروسل بلیڈنگ پائلز فیسر سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت ریا کلینک رب پیدا کریں بودھا پیٹ روڈ نزد چار نمبر مندر نیرمل ریا کلینک فون نمبر ہے 91777995 05 83413337641